اسلام علیکم ویورز میں ہوں عادل عوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز کل پاکستان کے تقریباً نو حلقوں میں زمنی انتخابات کا نکات ہونے جا رہا ہے جبکہ عمران خان جہاں جہاں گئے لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور عمران کی واضح برطری جو ہے وہ تمام حلقوں میں ثابت ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے دامزد کرتا امیدواروں کی کمپینٹ جو ہے وہ خاصی امیت کا عامل نہیں رہی کیونکہ ان کی کوئی خاص ایکٹیویٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں دکھائی گئی کراچی میں شاہ بیصل جو کبھی ایمکو ایم کا قلعہ ہوا کرتا تھا وہاں پر عوام کا جو جمع غفیر جمع ہوا اس نے ایمکو ایمکو ایم کو جو ہے وہ انگلیاں دانے دانتوں میں دبانے پر مجبور کر دیا ہے اور ایمکو ایم نے جب امران خان کو چھوڑا تھا تو اس وقت ایمکو ایم نے یہ بات جو ہے وہ کہہ کر امران خان کو چھوڑا تھا کہ آپ نے جو مہنگائی کی ہے اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آج جب ملک میں تقریباً سرکاری آداد و شمار کے مطابق انتیس پرسنٹ مہنگائی ہے جبکہ غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں تقریباً ساٹھ فیصد مہنگائی جو ہے ہو چکی ہے جو کے گزشتہ تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اپنے توڑ چکی ہے اور یہ مہنگائی دقریباً ان چھے ماہ میں جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے اس طرح ایمکو ایم میں کراچی کو اس حوالے سے پھر اسی وجہ سے پھر اس وجہ سے ایمکو ایم نے کوئی اعتجاد ریکارڈ نہیں کیا کوئی لونگ مارچ نہیں کیا اسی طرح اسمبلی میں انہوں نے کوئی اس کے علاوہ حوالے سے کوئی مضمتی بیان بھی جاری نہیں کیا اس طرح ایمکو ایم کو کراچی میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کراچی میں جبکہ ایمکو ایم کی کوشش کے باوجود حکومت سے الگ نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ دباؤ کی وجہ سے وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اب جب تک پی ڈی ایم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے کل انتخابات کراچی میں ایمکو ایم کو بلکل ٹاف ٹائم ملے گا اور جبکہ ملک میں مختلف حلقوں میں پری بلینڈ داندلی کے بھی شوائد جو ہے وہ موجود ہیں اس طرح حکومتی مشینری کا بھی بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ مجبینہ طور پر یہ ایک بھی رپورٹ بھی مل رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو تقریباً دس ہزار وارڈز کا بیک اپ جو ہے وہ میسر ہوگا جبکہ اس حوالے سے امران خان نے جو ہے وہ گہری تشویش کا اظہار بھی کیا ہے جبکہ گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اپنے کارکنان کو انہوں نے جو ہے وہ پولنگ بودز کے اندر موجود رہنے اور اس کے علاوہ بورٹ کاس کرنے کے بعد بھی پولنگ اسٹیشن کے بعد موجود رہنے کے لیے انہوں نے اپنے کارکنان کو یا اپنے جو بوٹرز ہیں ان کو موجود رہنے کی ہدایت کی ہے ہم یہ آپ کو شعبی کریں گے یہ بیلٹ پیپرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ حلکوں میں امران خان نے اس کے نام سے ملتے جلتے ہیں نام اور اس طرح ان کے انتخابی نشان سے ملتا جلتا نام جو ہے وہ علاڈ کرنا بھی باعث تشویش ہے کہ ووٹر کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو اور غلطی سے بھی اگر مثال کے طور پر نو حلکوں میں اگر نو آزار ووٹ یا نو سو ووٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اس سے کس کو نقصان ہوگا چاہے نو ووٹ بھی اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ووٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے نام سے ملتے جلتے نام کے کینڈیڈیٹ کو جو ہیں وہ ان کے ملتے جلتے نام کے کینڈیڈیٹ تو چلو ٹھیک ہیں لیکن ان کو ان کے انتخابی نشان سے ملتے جلتے انتخابی نشان الاؤٹ کرنا بھی یقینا یہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اس بارے میں نظر سانی کرنی چاہیے یقینا وہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک پارٹی کے الیکشن کمیشن نہیں ہے وہ پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا کام ہے کہ ان کو سہولتیں فرام کرنا اور صاف اور شفاف الیکشن کروانا جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ملک میں موجود جو نوجوان موٹر ہیں اگر گھر سے نکلتا ہے تو یقینا نہ صرف بلکہ اپنی اور ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے اور کرپشن کے خلاف اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانے کا یہ بہترین زرزیہ ہے گزرشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی ایساسوں کے بارے میں جو تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان اس حوالے سے سب سے خطرناک ترین ملک ہے لیکن امریکی صدر کو شاید یہ بات یاد نہیں رہی کہ امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے اور واحد وہ دیشتگرد ملک ہے جس نے ناگا ساکی اور ہیروشیما پر دو شہروں پر اپنا ایٹمی قوت استعمال کر کے ان کے تقریباً دو چور لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تقریباً پورے شہر کے شہر صفحہ آستی سے مٹا دیئے اب بھی ان کے جو بچے بیدا ہوتے ہیں وہ بھی جسمانی طور پر معذور یا ان کو جس جو ان کو جلدی بیماریاں ہیں ان کے امراض لاکھ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایٹم جو ہے بام کا استعمال کیا گیا تھا جبکہ اس سے قبل جو ہے امریکہ نے خود کئی بار پاکستان کے ایٹمی احساسوں سے جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی احساسے جو ہیں وہ محفوظاتوں میں ہیں اور ان کو سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کا بھی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے لیکن اب جب اس حوالے سے اب تک اب جب جو بائیڈن نے اس حوالے سے جو اپنا بیان جاری کیا ہے پاکستان کے ایٹمی احساسوں پر تو تنقید کیا ہے اس حوالے سے حکومت نہ صرف عسکری قیادت کی جانب سے اب تک کوئی بیان جاری نہ ہونا یقیناً ایک باعث ہے تشویشناک بات ہے آپ گزشتہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی دورے کیے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ امریکہ میں مقیم رہے اور وہاں کئی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی اسی طرح کچھ روز پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کیا تھا اور وہاں ایک تصویر انہوں نے جاری کی تھی جس سے یہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ انہوں نے پاک اور امریکہ تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بحال کر دیا ہے لیکن افسوس کے بعد اتنا جو ہے وہ پاکستان کو استعمال کرنے کے باوجود پاکستان میں انگریجیم ریجیم چینج جو فاربول ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان پر تنقید کرنا نہیں چھوڑی اور پھر پاکستان کی ایٹمی احساسوں کو نشانہ برانا شروع کر دیا ہے ایک موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے اب اس حوالے سے جب پریس کانفرنس کی تو ایک تو انہوں نے غیر سنجیدہ جو ہے وہ کمنٹ کیے اور جب ان سے جو بائیڈن کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے ایک پرائیوٹ محفل میں یا ایک پرائیوٹ پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں کوئی جو حکومتی یا سرکاری کسی تقریب میں انہوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی تو ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کا صدر نہیں یہ امریکہ کا صدر ہے اور یقیناً کوئی بھی بات اگر وہ کرتا ہے تو وہ خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے چاہے وہ کسی پرائیوٹ محفل میں کرتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس وقت پاکستان کے حوالے سے یا مسلم اومہ کی حوالے سے یا پاکستان کی ایٹمی حساسوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے اور اسی طرح اور اسی طرح اگر ہم سوچیں کہ اب کیا وجہ بنی کہ ایسے موقع پر پاکستان کے ایٹمی حساسوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب پاکستان اپنے معاشی دور کے لحاظ سے سب سے بڑے وقت سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھی آئی ایم ایف نے جو پاکستان کے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ساگ ڈار صاحب گزشتہ کچھ دن پہلے وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے میٹنگ کے لیے گئے تھے لیکن ان کو آئی ایف نے جو آئی ایم ایف نے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے یقین ہے یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے چھبیس سالہ رجربہ ہے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا اور مجھ سے اچھا جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کوئی ڈیل نہیں کر سکتا لیکن اب ان کا جو کمیٹ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب جو ہے دوستوں مالک کے پاس جائیں گے اور ان سے جو ہے اپنے جو گردشی کرزیں ان میں مولد کی درخواست جو ہیں وہ ان سے کریں گے تاکہ ہمارا جو یہ جو کرزیں ان کو ریشوڈیول کر کے ہم اس بارے میں آگے چل سکیں اب اگر ہم اس حوالے سے اگر ہم گزشتہ جو ہمارا کچھ عرصہ ہے ہمارے جو ہمارے جو سینئر لوگ ہیں جو گہری نظر رکھتے ہیں اس میں ایک شخصیت جنرل حمید گل صاحب ہے اگر ان کی اگر ہم گزشتہ جو ان کی ویڈیوز ہیں اگر ان کو اٹھا کر ان کی بات کو اگر سنیں تو یقیناً ہمیں یہ وہی دور نظر آ رہا ہے جس کے حوالے سے اللہ جنرل حمید گل کو غلی کے رحمت کرے انہوں نے جو بات کی تھی اس وقت وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ناظرین کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے آپ کو معاشی طور پر کمزور کرے گا پھر ہمارے ایٹمی احساسوں کے لیے ہماری مدد کی بات کرے گا کہ ایٹمی احساسوں کے حوالے سے ہماری مدد کی بات کرے گا کہ آپ اگر ہمیں ایٹمی احساسیں اپنے آپ ان سے بیک ورڈ ہو جائیں تو ہم آپ پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ آپ سے آپ ان سے مدد کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنے جو ایٹمی احساسیں ان سے بیک ورڈ ہو جائیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ اپنے ایٹمی احساسیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں ہماری طرح ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو جو ہے جتنے بھی آپ کو پیسے چاہیے وہ ہم آپ کے اکاؤنٹس میں ڈال دیتے ہیں تو آج یقین ہے یہ وہی آہ وقت جو ہے وہ پاکستان کے سر پر آن پہنچا ہے کہ آہ کیا وجہ ضرورت پڑی کہ آہ جو بائیڈن نے اس وقت جو ہے پاکستان کے ایٹمی احساسیں کے حوالے سے بات کیا بات کی اب جو جیم چینج اور پروشن کا جو آپ اگر اس کو حصہ سمجھ لیں کہ صرف چھ ماہ میں پورے پاکستان کا جو حال ہے انہوں نے اتنی مہنگائی کرنے کے باوجود بھی پاکستان کا جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو دیفولٹ کی جانب تیزی تیزی سے بڑھ رہی ہے اگر ہم انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے جاری کردہ جو گراف گراف ہیں یا جو اداری ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں جو انہوں نے آہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہیں اگر ان کو اپراہ ہم نظر ڈھوڑائیں سٹھ ساٹھ سی لنکہ ساٹھ پرسنٹ پر ڈیفولٹ کر گیا تھا جبکہ پاکستان اس وقت اسی پرسنٹ پر جو ہے وہ سروائب کر رہا ہے اور پاکستان کے جو بانڈز ہیں پاکستانی تو انٹرنیشنل بانڈز ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر ٹریٹ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ان کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں چاہے اب پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر کے پاکستان کو بلیٹ میل کیا جائے یا اس کے علاوہ انڈیا کی مفادات میں کشمیر کے حوالے سے پیچھے اٹھنے کی بات کی جائے کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں ہم آپ کو دیں گے پیسہ لیکن آپ ان چیزوں پر کمپرومائز کریں تو یقینا پاکستان کے لیے مشکل وقت جو ہے ان کے سر پر پاکستان کے سر پر آن کھڑا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کی جو پاکستان پاکستان کو چلانے والے ہیں جو پاکستان کی ارگنائزر ہیں یقینا ان کو جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال سے ہم سے زیادہ وہ ان کو اس کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن شاید یا خوابِ خرگوش کی نیند سو رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کی جو صورتحال ہے یا عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے اب اگر ہم ایک اور طرف اگر ہم جائیں اس حوالے سے کہ آپ نے اگر سوچا ہوگا آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو جو بائیڈن حکومت نے تقریباً تین سال تک عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جب ان کی حکومت چلی گئی جب بھی پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے ان کا بھی کوئی خاص رابطہ امریکہ کے ساتھ نہیں جا تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان جو پاکستان کے خلاف جو بائیڈن صدر نے کوئی بیان نہیں دیا جب اب کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بہترین حکومت انہوں نے ارینج کر کے پاکستان میں لگائی اور پھر اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کا بھی وہ گنگا رہے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں تو کیا وجہ پیش آئی کہ اس دوستانہ حکومت کے ساتھ جو انہوں نے خود ارگنائز کر کے پاکستان میں ان کو جو ہے وہ پاکستان منظر عام پر لائے تو کیا وجہ آئی کہ اس صورتحال میں آپ جو ہے پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں تو یقیناً عمران خان صحیح کہتا ہے کہ جب تک آپ ان کے آگے لیڑ جائیں گے یا ان کی ان کے آگے جو ہے وہ بھیگ مانگیں گے تو یقین آپ اپنی عزت خراب کریں گے جب آپ اپنی عزت خراب کریں گے تو گورہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا تو یہی بڑی وجہ ہے کہ جب ہم بھیگ مانگنے لگ جاتے ہیں جگہ جگہ جا کے تو یہی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے ورنہ اگر وہ چاہتا ہے جو بائیڈن تو وہ عمران خان کی حکومت میں بھی کر سکتا تھا عمران خان نے جب اس حوالے سے حکومت حکومت کی جانب سے تو کوئی خواطفہ جواب نہیں آیا لیکن عمران خان نے امریکی جو صدر ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیسے ہمیں خطرنات ملک کہہ سکتے ہیں آپ جبکہ آپ خود کہیں جنگوں میں شریف ہو چکے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے یہ سوال آپ کو کس بنیاد پر پتا چلا کہ پاکستان کے جو اٹومک جو اساسیں ہیں جو وہ کمزور ہیں یا ان کی اٹومک جو سیکیورٹی ہے وہ کمزور ہے وزیراعظم نے سابق وزیراعظم نے یہ کہہ کر سب معاملات پر انہوں نے کہا کہ میں بطور بطور وزیراعظم جب وزیراعظم تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ مکمل تحفظ مکمل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس طرح کا کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور اس حوالے سے کوئی فترہ نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو جو پاک پرسن ہے پاک خوچ کے انہوں نے ابھی تک امریکہ کو کوئی مو توڑ جواب نہیں دیا اس حوالے سے جو یقین ہے کہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کی جو حکومت ہے جو سیول گورنمنٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک باعث تشریحشناک بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک پاک خوچ انہوں نے ابھی تک جو ہے امریکن صدر کو اس حوالے سے کوئی زبردست جواب نہیں دیا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تا کیامت قائم رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان اور اس کے ایٹمی اساسے محفوظ آتوں میں ہیں بہت شکریہ سلام علیکم